محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام باقل اللہ السلام اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر آئمہ حدیث و فقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم و حکمت سے روشناس ہوئے اور دنیا روحانیت کے سر تاج بن کر اُبھرے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کو علم و حکمت کا خزانہ جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کو سیدنا کہہ کر پکارتے تھے محنت مزدولی کر کے رزق حلال کما کر کھاتے اور مختلف صوفیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانیت و طریقت کے علوم سے بھی اقتصاب فیض کرتے تھے آپ معرفت الہی کے خاطر شہزادگی کو ترک کر کے باغاد کی نگہبانی پر معمور ہوئے اور ایک لمحہ بھی یاد الہی کے بغیر بسر نہیں فرماتے تھے آپ اکثر فرماتے تھے کہ اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نکل جاؤ اور وہاں جا کر گناہ کرو آپ نے ہزاروں لوگوں کو دین اسلام سے روشہ ناس کر آیا آپ کا مزار مبارک ملک شام میں حضرت لوت علیہ السلام کے مزار مبارک کے پاس ہے